اسلام علیکم میاں شہباز شریف پاکستان کے تئیس میں وزیراعظم منتحب ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے اس انتخاب کا بائیک آٹ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے گورنر کے پی کے شاہ فرمان بھی مستعفی ہو چکے اور اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ صدر عرف علوی بھی مستعفی ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے آج قسم سوری کی زیرست ادارت جب وہ سپیکر کی کرسی پر پائز تھے انہوں نے آج اجلاس کی سٹارٹ کیا تو اسی وقت تو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اس آج کی کاروائی کے حصہ نہیں منجد اس کے بعد شاہ مدد کرشی صاحب کے پہلے خطاب ہوا بعد میں سپیکر یا صادق نے جو ہے وہ کاروائی کو آگے پڑھایا اور شباز شیف ایک سو چٹر ووڈے کر وزیادہ منتحب ہو گئے ایوان سے باہر چلے گے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین لیکن جی ڈی اے کے عراقین تین عراقین نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور ایوان کے اندر ہی بیٹھے رہے اب صورتحال کیا ہوگی کیا عمران خان صاحب اسمبلیوں سے مصطعفی ہونے کے بعد کیا کریں گے سڑکوں پر اتجاج کریں گے پاری منگندر واپس آئیں گے کیونکہ ان کے سطیفے قانون کے مطابق اب سپیکر کے پاس جائیں گے سپیکر باری باری ایک ایک فرد کو بلا کے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ جو اسطیفہ دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے اس کے سائن جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کے اپنے سائن ہیں یہ تصدیق عمل جو ہے یہ بھی وقت لے گا سپیکر اپنے پاس رکھے گا ان اسطیفوں کو اور جب سپیکر ان کی ساروں کی ویلیفکیشن کر لے گا اس کے بعد یہ اسطیفے الیکشن کمیشن کو بیجے جائیں گے گویا ایک نیا کرائیسز تو جنم لے رہا ہے لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان اسطیفوں کی بنیاد پر وہ جب عوام میں جائیں گے جلسے کریں گے جنان خان صاحب پشاور میں اپنی اس اتجاجی مہم کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کے بعد سے حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا اور حکومت کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا اب اس میں دو صورتحال ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیاں شہباز شریف اور اپوزیشن جو اس مطلب اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اگری کر جائیں کہ ملک میں عام انتخابات جرد در جرد کروا دیے جائیں جس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ شہباز شریف قطن نہیں چاہیں گے کہ فوئی طور پر انتخابات کروا جائیں اب استیفے دینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگلی سٹریٹیجی کیا ہوگی استیفے منظور کروا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد نئے انتخابات کا مطالبہ کرے لیکن الیکشن کمشا پاکستان نے آج ایک اناؤسمنٹ کی یہ ہلکہ بنیوں کے والے سے کہ اٹھائیس میں تک تمام نئی ہلکہ بنیاں جو ہیں ان کا عمل مکمل کیا جائے گا گویا آئین کی روح سے جس روز ہلکہ بنیاں مکمل ہونے کا نوٹفکیشن ہوگا اس کے چھ ماہ بعد تک مل میں انتخابات عام انتخابات نہیں ہو سکتے گویا اگر اٹھائیس میں تک بھی یہ نوٹفکیشن ہو تو اس کے بعد اگلے چھ ماہ کے اندر اگر انتخابات نہیں ہوتے تو انتخابات ملک کے اندر دسمبر نہیں ہو سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے شہباز شریف پاکستان مسلم نواز کے جو سبراہ صدر ہیں ان کے لیے موقع ہوگا کہ ان کو حکومت کرنے کے لیے دسمبر تک کا وقت مل جائے گا اب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ری فارمز کرنا چاہتے ہیں نیب کے حوالے سے کچھ چیزیں تبدیل کی جانی ہیں اس کو کرنا چاہیں گے لیکن کیا پی ٹی آئی اسطیفے دے کے فس گئی ہے یا پی ٹی آئی اپنا راستہ آسان کر رہی ہے عوامی سطح پہ تو پی ٹی آئی باہر نکلے گی اتجاج کرے گی لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر پی ٹی آئی موجود نہیں ہوتی اور پی ٹی آئی کی جو اسطیفے آتے ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو پہلا دھچکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنے اسطیفے سپیکر کو دے پاتی ہے ان کے راکین جو ان کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا سیاسی نقصان ہوگا دوسرا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو کیا اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ مطالبہ کرے گی کہ الیکشن فور ہی کروائے جائے تو زمنی الیکشن کروانے کے لیے بھی الیکشن کمیشنہ پاکستان کے پاس وقت نہیں ہوگا الیکشن کمیشنہ پاکستان بڑی آسانی سے یہ بات کہا سکتا ہے کہ اسطیفے منظور ہوگے یہ حلقے خالی ہو چکے لیکن چونکہ عام انتخابات قریب آ رہے ہیں اس کی تیاری کرنی ہے اس لیے زمنی انتخابات نہیں کروائے جا سکتے پی ٹی ای پارلیمنٹ سے بات جا کے دو قسم کے نقصانات کو سامنا کرنے پڑے گی ایک تو یہ ہوگا کہ پی ٹی ای ایک اوپر سوال اٹھے گا کہ اس نے پارلیمان کا نظام نہیں چلنے دیا دوسرا یہ ہوگا کہ ان کے عراقین بھی اگر ان کے ساتھ مل کر سارے کے سارے استیفہ نہیں دیتے تو پی ٹی ای کی درات بڑی واضح ہو جائے گی تیسرا مصطفی ہونے کے باوجود وہ اپنے حلقوں میں موجود نہیں ہوتے اور الیکشن بھی نہیں ہوتے زمنی انتخاب بھی نہیں ہوتا اور اگلے عام انتخابات تک پی ٹی ای کو پارلیمنٹ سے بھی اور اپنی نمائنگی سے بھی باہر رہنا پڑتا ہے تو اس کا پی ٹی ای کو بھی ایک اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے لیکن اتجاجی تحریک کیا روح اختیار کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف پشاور سے عمران خان کی قیادت میں جس تحریک کا آغاز کرنے جاری ہے اسے پبلک میں کتنی پیزیرائی ملتی ہے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہوگا لیکن اگر ماضی کی تاریخ دیکھی جائے جب بھی کوئی پارلیمنٹ سے باہر نکلی پارلیمنٹ سے اس نے آپ کو باہر کیا سڑکوں پر گئی تو ملک کے اندر بڑی سیاسی قوت بننے کی بجائے اسے نقصان اٹھانا پڑا کیا پی ٹی ای بی کے حوالے سے بھی تاریخ وہی دورائی جائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑا سرپرائز دے پائے گی پبلک میں جا کر بہت سے پی ٹی ای کے عراقین اسمبلی نے آج بھی وزیراعظم کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ مصطعفی نہ ہو سابق وزیراعظم کو عمران خان صاحب کو کہ وہ مصطعفی نہ ہو لیکن عمران خان صاحب بزد رہے کہ ہمیں مصطعفی ہونا ہے ان اسطیفوں کا نتیجہ کیا پی ٹی ای کے حق میں نکلے گا یا مخالبت میں اس کے لیے نئے تفسر کے ساتھ پھر آزم ہوں گے